مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت موجود ہے جی نیوزیلنڈ میں جہاں اس کو پانچ میچز پر مسلمل ٹی ٹونٹی سیریز کھیل لی ہیں پہلا میچ ہو چکا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور نیوزیلنڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو ستائیس رنز کا ٹرگر دیا اور جواب پاکستانی جو ٹیم ہے وہ ٹھارہ ور میں ایک سو اسی رنز بنا کر تمام خلاڑی آؤٹ ہو گئے تو پاکستان بارال میچ جیتنا سکا مگر سائم جوب کے بارے میں تھوڑا سی بات کرتے ہیں سائم جوب نے پہلے جب بیٹنگ اوپننگ بلے باز ہیں لیفٹ ٹام بڑے سٹیلش اور دلکش سٹروگز کیلتے ہیں بڑے اچھے بیٹس میں آٹھ بالوں پہ ستائیس رنز دی جس میں تین چکے اور دو چوکے شامل تھے مگر اتنی اچھی پروفارمرز کے باوجود وہ ان لکی رہے کیوں کہ وہ رن آؤٹ ہو گئے تو جب فیلڈنگ کرنے آئے تو انہوں نے ایک ریکارڈ بنا ڈالا ریکارڈ کیا تھا جی پاکستان کی جانب سے ایک میچز میں چار کیچ انہوں نے پکڑے اس سے پہلے یہ جو یہ ریکارڈ ہے وہ پاکستان کے لگ سپینر جیسر شاہ کے پاستہ جنہوں نے ایک میچ میں تین کیچز پکڑے تھے تو اس ریکارڈ میں جو سائی مجیوبہ وہ سرے پہرست آ چکے ہیں جی پاکستان کی جانب سے اگر اس ریکارڈ کی اگر حال میں بات کروں تو یہ جو ریکارڈ ہے ایک میچ میں سب سے زیادہ کیچز پکڑنے کا وہ پانچ کیچز پکڑے ہیں جی مال ریپ کے دبلیو جے ملنڈا نے یہ تھی جی آج کی ویڈیو اس طرح کی وزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بروقت ملتی رہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ